نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ایمکے پہ اور ہریانہ بی ایم ایس بی ایچ ایم ایس کاؤنسلنگ سے جوڑی ایک بہت بڑی ایک بگ اپ ڈیٹ آپ سبھی کے لیے بہت اچھی قبر آئی ہے ایک اور نیا گورنمنٹ آئر ویڈی کولیج آپ کا ایڈ ہو گیا اس میں آج کچھ ہی دیر پہلے آپ کا یہ نوٹس ویب سائٹ پہ جاری ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کون سا نیا گورنمنٹ آئر ویڈی کولیج آپ کا ایڈ ہو آئے اس بار آپ کے ہریانہ میں ایک نیا کولیج ایڈ ہوا ہے جو آپ کا بی ایم ایس بی ایچ ایم ایس کورسز کے لیے سٹیٹ کورٹا کی آئی ایس کورسز کے لیے جو کاؤنسلنگ سری کرس آئی ایس انیویسٹری کروک چیترہ کے دوارہ کروائے جاری اسی کے رگرڈنگ نیا نوٹس آیا ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں نیا نوٹس میں کیا دے رکھا ہے تو اس نوٹس میں دے رکھا ہے کہ جو نیشنل کمیشن آف انڈین سسٹم آف میڈیشن گورنمنٹ آف انڈیا اس گرانٹیڈ لیٹر آف پرمیشن ٹو بابا کے تھانات گورنمنٹ آئر ویڈی کولیج ایڈ ہسپٹل نارنول دسٹک مہندرگڑ تو نارنول مہندرگڑ میں آپ کا ایک نیا گورنمنٹ آئر ویڈی کولیج سٹارٹ ہوا ہے اور اس میں آپ کی ہنڈرڈ سیٹیں ہوں گے اور اسی سال ابھی جو کانسلنگ ہو رہی ہے اس میں وہ کانسلنگ درہ آپ کے ایڈمیشنز ہوں گے اس میں ٹوٹل ہنڈرڈ سیٹیں ہیں اگر ہم کیٹیگری وائز کی بات کریں تو آل انڈیا کوٹا میں بھی آپ کی پندرہ سیٹیں ہیں اس کی ہریانہ اوپن جنرل کیٹیگری میں پینتالی سیٹیں ہیں ایسی کیٹیگری میں نو سیٹیں ہیں ڈیپرائیوڈ ایسی میں آٹھ سیٹیں ہیں بی سی اے کٹیگری میں فورٹین سیٹ ہے بی سی بی کٹیگری میں نائن ٹوٹل ہنڈرڈ سیٹ ہیں اگر ہم اس کولیج کی فیش ٹیکچر کی بات کریں تو ٹوٹل فیش ٹیکچر آپ کا سارا کمپریٹ ملا کے پر ائر کا صرف پندرہ ہزار چار سو بیاسی روپے بہت ہی اچھی نیوز ہے آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے جو آئیوس کورسز کے لیے آپ کے ہریانہ میں بی ایمیس کرنا چاہتا تھے کسی نہ کسی گورنمنٹ کولیج سے تو پہلے صرف ایک ہی کولیج تھا جس میں قریب قریب ساٹھ سیٹیں تھی اب ایک نیا کولیج اوڑا ایڈ ہویا اور اس میں سیٹیں بھی آپ کی بٹھا کے ہنڈرڈ اس کولیج میں ہنڈرڈ سیٹیں ہیں تو قریب قریب آپ کی ایک سو ساٹھ سیٹیں ہو گئی ہیں گورنمنٹ بی ایمیس کی آپ کے ہریانہ میں اس کولیج کے ایڈ ہونے سے اس کی پیس ٹرکچر کی بات کریں تو پیس ٹرکچر آپ کا پندرہ ہزار چار سو بیاسی روپے ہے اور جو فرسٹ راؤنڈ آف کاؤنسلنگ ہے اس میں ہی آپ کا یہ کولیج ایڈ ہو گیا ہے اور کل سے آپ کی جو ریجسٹیشنز ہیں آپ کے فرسٹ راؤنڈ کاؤنسلنگ کے لیے آپ کے حریانہ میں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو اپورٹنٹ ٹرم میں کنڈیشن ہے اس کی ریگارڈی میں ہم نے ویڈیو بنا رکھا ہے وہ ویڈیو آپ سے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ساری جان کری دے رکھیں ہم نے ڈوکومنٹس کی ریگارڈی ہو اور کیسے ریجسٹیشن کرنا ہے اس کی ریگارڈی ہو تو ایک نئے اپڈیٹ تھا آپ کا یہ ساتھی چاہتھ اگر ہم ایز کریٹریہ کی بات کریں تو مینیمم ایز آپ کی سیونٹین ایئرز ہونی چاہیے میکسیمم اپر ایز لیمٹ اس میں کوئی نہیں ہے کوئی بھی کانڈیٹ کر سکتا ہے اس کے لئے اپلائی مینیمم ایز آپ کی سیونٹین ایئرز ہے نیٹ کوالیفائید آپ کھونے چاہیے اور ٹین پلس ٹو میں آپ کے مینیمم فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے فیزکس کمیسٹری بائیولوجی میں آپ کی پلس ٹو میں اس پرکار سے یہ آپ کا ہے ایز بیٹی کریٹیر اور ایز کریٹیر میں اپر اپر جو ایز لیمٹ ہے وہ نہیں ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے جس کی مینیمم ایز سیونٹین ایئرز ہے اکتیس ڈیسمبر دو ہزار بائیس تک تو یہ آپ کا اس میں نیا اپورٹن نوکس آیا تھا جو ہمیں آپ کو بتا دیا پھر بھی اس کے ریکارڈن کوئی بھی ڈاؤٹ رہتا تو آپ نے اچھا کومنٹ سکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس اپ ڈیٹ کو آپ سبھی اپنے فرنکس کے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا پھر بھی اس کے ساتھ ضرور شیئے کی